اسی لیے ہے نا کہ اگر بیوی اللہ نے فرمایا خیر و متائی الدنیا المرات السالحہ دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ پاک بیوی ہے صالحہ بیوی ہے کہ وہ اپنے خامد کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اگر اسی طرح وہ آج کل کی برگر فیملی کی کوئی بیگم صاحبہ ہو تو انشاءاللہ سیدھا دونوں جہنم آج کل تو جناب یہ ہے نا کیونکہ صاحب نے اگر تھری پی سوٹ پینا ہوا ہے وہ بھی سکرٹ پینا کے بارے نہیں کمتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے اس سے بڑا بے غیرت انسان آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دوسرا ہاتھ ملا کے ہنس رہا ہو دوسرا اس کے باتوں کے بعد ڈال کے گلے میں ڈانس کر رہا ہو اور خامن دوسری عورت کے ساتھ ہو یہ بڑے لوگ جو ہیں نا جی اسے غصہ نہیں آتا اسے غیرت نہیں آتا اگر کوئی غریب ہو نا اس کہیں گے یہ بڑا دللا کنجر آدمی ہے یہ بڑے جو ہیں یہ تو محضت لوگ ہیں اس کے کام میں اس کے کام میں کیا فرق ہے جی بس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دیکھیں نا جی سب سے بڑا مقام اللہ کا حرم ہے لیکن آج سب سے بڑی امتحان کی جگہ اللہ کا حرم ہے تباہ کر رہے ہو تو عورتیں ہیں زفاہ میں ہو تو عورتیں ہیں نمات کر رہے ہو تو آگے عورتیں ہیں فیشن ہے میک اپ ہے سگار ہے تو اگر ہم یہاں بھی نہ بچ سکیں تو کہاں بچیں گے میرے مستاذ تھے اللہ ان کی قبل پر کرو رحمتیں بھروائے یہ حرم کا جو نیچے کا حصہ ہے انڈرگراؤنڈ ہے ابھی تو خیر نقشے بھی بدل گئے تو اس میں ہمیشہ حضرت بیتے رہتے تھے دیوار کے ساتھ آگے دیوار ہوتی تھی بچتے تلاوت قرآن کرتے رہتے یا سفلیں پڑھتے رہتے اور رات کو بڑا بجے رات کے بعد باقی کپڑا ڈال کے تواف کرنے کے لیے تشریف کرتے حضرت یہ کہتے ہیں بھائی کتنی کوشش کرو عورتیں سامنے تو آ جاتی ہیں اس لیے آگے دیوار ہے اب دیوار کے اندر سے تو نکل کے نہیں آئے گی اور نماز پڑھتے ہیں دو سفوں کے بعد پھر کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے اس لیے میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں آگے دیوار یا آگے ستون ہو بس وہی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا بھائی بھائی اس لیے میں بھائی بھائی رات کو تو بالکل یعنی پچاس سو آدمی ہوتے تھے نا تواف میں ملوم ایسے ہوتا تھا جیسے سو ڈیٹھ سو آدمی تھا یعنی ہر چکر میں بوساتے ہیں استلام کریں تواف کے بعد ملتظم پہ سینہ لگائیں کھڑے ہوں گھڑا گھڑا دعائیں کریں اتنا مزا تھا حتین میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دو دو گھنٹے بیٹھے رہے ہیں نفل پڑھیں قرآن پڑھیں دعائیں کریں اب تو پہلے پہنچی نہیں سکتا اگر پہنچ بھی جائے آدمی بنتظم بطل کیا فیدہ ہے جب ادھر باز اسے عرد لگی ہوئی ہو اور وہ بھی غیر محرم اس دعا کا یا تواف کا کوئی فیدہ